بڑھنا چاہ رہے تھے تو اسلامباد پولیس اور ایف سی جو فیض آباد کے مقام پر مجود تھی ان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان پر انہوں نے متعدد بار ہیوی شیلنگ کی آپ سے کچھ دیر پہلے جو پی ٹی اے کے کارکن مری روڈ سے آگے بڑھ رہے تھے ان پر ایک بار پھر شیلنگ کی گئی ان کو پیچھے دھکیلا گیا کارکنوں کی جانب سے جو نرے بازی کی جارہی تھی ان کو منتشر کرنے کے لیے اسلامباد پولیس کی جانب سے بار بار شیلنگ کی گئی پوری عبادی جو ہے فیض آباد کی یہ اس شیلنگ سے متاثر ہوئی اس جگہ ہوئی اس جگہ پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا فیض آباد بس سٹینڈ بھی ہے ویگن سٹینڈ بھی ہے جہاں سے بسیں مختلف علاقوں میں جاتی ہیں جو اچانک یہ شیلنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے بچے بڑے خواتین مسافر جو لوگ تھے جانے والے تھے اس جگہ سے لوگ بسوں سے آ کر اتر رہے تھے ان لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ فیض آباد پول مکمل طور پر بند ہو جکا تھا اور اس جگہ پر ہیوی شیلنگ کی جا رہی تھی دیس طرح وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا تھا کہ ساٹھ ہزار آنسو گیس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں پولیس کو دی ہوئی ہیں لانگ مارچ پہنچنے سے پہلے ہی یہ پی ٹی آئی کا جو مارچ آج جو اتجاج ہوا جو عمران خان کے کل مارچ کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے خلاف یہ دونوں شہروں سے لوگ نکل کر اپنی ریکارڈ کروا رہے تھے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے لیکن ان پر اتنی زیادہ شیلنگ کی گئی کہ ان کو فیضاباد کے مقام سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا اس وقت کی جو صورتحال ہے ایکسپریس ویک کھل چکا ہے جبکہ فیضاباد کے مقام پر کچھ ٹریفک اب رما دباں ہوئی ہے جو پولیس ابھی بھی ایف سی ابھی بھی فیضاباد کے مقام پر موجود ہے چونکہ اتنی زیادہ شیلنگ کی گئی ہے اسلام آباد کے پولیس کی جانب سے کارکنوں پر وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں اب لگتا ہے یہی ہے کہ کارکن شمساباد اور اس ایریا کی طرف جا چکے ہیں کیونکہ پول کے اوپر ابھی ایف سی اور پولیس موجود ہے جو بھی کارکن آگے بڑھتے ہیں تو ان پر شیلنگ کی جاتی ہے کارکن پورامن طور پر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے کیونکہ کل جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے نعرے بازی کر رہے تھے لیکن پنڈی اور اسلام آباد کے حدود اس ایریا سے جیسے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے ہوتا ہے ایڈی خان جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے ایک بار پھر سے بتا دیجئے گا کہ جو کارکنان کے مظاہرین یہاں پر جمع ہوئے جن کا مقصد ہے اتجاج کرنا وہ کیا چاہ رہے تھے کہاں تک جانا چاہ رہے تھے انہیں روکا گیا کیوں روکا گیا پھر سے بتائیے گا جی بالکل جو مظاہرین تھے کیونکہ یہ راولپنڈی اسلام آباد کا سنگم ہے جہاں پر یہ فیض آباد کا پل ہے ایک جانب اسلام آباد پولیس اور ایف سی تھی جبکہ دوسری جانب جو راولپنڈی کے حدود بنتی ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہوئے اور وہاں ہی وہ جمع ہو کر اتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے اور عمران خان کے ساتھ کل کا جو واقعہ ہوئے اس پر اظہاریں یکچیتی بھی کر رہے تھے اور اپنے غموں غصے اور جذبات کا اظہار بھی کر رہے تھے کچھ مظاہرین نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اسلام آباد پولیس کی طرف تو اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے انہیں اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان پر اتنی ہیوی شیلنگ کی گئی کہ انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا یہ تقریباً چار سے پانچ مرتبہ یہ مسلسل یہ تین بجے سے لے کر مغرب تک سلسلہ جاری رہا اب سے کچھ دیر پہلے کچھ کارکن آگے بڑھنے کی انہیں کوشش کی تو ان پر ایک بار پھر شیلنگ کی گئی اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا چونکہ کارکن عمران خان کے ساتھ اظہاریں یکچیتی کر رہے تھے اور وہ پنڈی کی حدود میں تھے لیکن اسلامباد پولیس کو لگتا ہے جو احکامات تھے وہ یہی تھے کہ کسی صورت بھی پی ٹی اے کے کارکنوں کو آگے اسلامباد کی حدود میں داخل نہیں ہونے تھے اور ہم نے یہی چیز دیکھی کہ ان پر اتنی زیادہ شیلنگ کی گئی کہ انہیں اسلامباد کی حدود میں ایک قتم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا شیلنگ کی گئی بے تحاشہ شیلنگ کی گئی جس وجہ سے جو قریبی عبادی ہے ان لوگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ فیض آباد کے مقام سے آگے راولپنڈی مری روڈ کے اوپر راولپنڈی کی عبادی لیفٹ رائٹ شروع ہو جاتی ہے دکانیں ہیں اور ساتھ ہی بس ٹینڈ بھی ہے جو مختلف علاقوں سے پشاور سے لاہور سے اور مختلف ازلاح سے آنے والی بسز کے اٹھے ہیں ویگنوں کے اٹھے ہیں جو ادھر سے جو لوگ آ رہے تھے یہاں سے لوگ واپس جا رہے تھے اچانک یہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے اور ہیوی شیلنگ کی وجہ سے بچے خواتین بوڑے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ جو اس جگہ پر بلد تو ایڈی خان ابھی جیسے کہ تین بجے سے یہ سلسلہ جاری ہے تو ابھی آپ دیکھ کیا رہے ہیں کیا یہ مظاہرین پھر سے یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں انہیں منتشر کیا جاتا ہے جب آگے بڑھتے ہیں یہاں پھر لوگ اب یہاں سے جا چکے ہیں ہو کیا رہے کہ خواتین بھی مظاہرین میں شامل ہیں بلکل تین بجے سے لے کر مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن آپ سے کچھ دیر پہلے جو مظاہرین تھے جو پپرے مظاہرین تھے جن پر اتنی شیلنگ کی گئی انہوں نے ایکسپریس وے کو بھی بند کر دیا تھا لیکن کچھ دیر پہلے ابھی انہوں نے ایکسپریس وے کو کھول دیا مری روڈ کے اوپر جو کارکوں نے ایک بار پھر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اسلامباد پولیس اور ایفزی کی جانب سے ان پر ایک بار پھر شیلنگ کی گئی اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت وہ مری روڈ پر بھی ٹریفک کو کھول دیا گیا ہے جبکہ ایکسپریس وے پر بھی ٹریفک کو کھول دیا گیا ہے خواتین کی اگر بات کریں تو اسلامباد میں خواتین ونگ کی جانب سے نیشنل پریس کلب کے باہر اتجاجی مزہرے کی کال دی تھی وہاں پر اتجاجی مزہرہ ہوا اس جگہ کے اوپر کچھ خواتین مزہرین کے ساتھ ضرور موجود تھی لیکن سب سے زیادہ جو بچے اور بھوڑے اور خواتین متاثر ہوئے جو قریبی آبادی کے لوگ تھے یا فیض آباد بس ٹینٹ اور ویگن سٹینٹ پر لوگ آنے جانے والے تھے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ آسنو گیس کی شیلنگ کی زد میں آ کر وہ شدید متاثر ہوئے اب کی جو صورتحال ہے مری روڈ کھل چکی ہے اور اسلامباد پولیس کی جانب سے شیلنگ کر کے جو مزہرین تھے ٹھیک ہے میڈی خان آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے میں مزید بھی بات کروں گی یہ بھی میں اچھی کرو کرنا ہے جہاں پر شارعہ فیصل پر نرسری کے مقام پر اتجاج کیا جا رہا ہے مزاہرین یہاں پر موجود ہیں اور سلاہ الدین ہمیں جوئن کر چکے جو کہ وہاں کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کریں گے سلاہ الدین بتائے گا یہاں پر کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے سنا کہ جیسے کہ اسلامباد میں بدترین شیلنگ ہوئی اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر جو انصاف ہوسے ایک ریلی نکلی تھی جو میٹروپول کی طرف جانا چاہتی تھی اس ریلی کو مختلف جگہوں پر پولیس نے پہلے روکا پولیس خود ناکام ہو گئی تو پولیس نے مزید نفری بلالی اب جب عائشہ بوانی کے پاس شارعہ فیصل پر جب مزہرین